بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پاکستان سکول مس کر اردو کی کلاس میں خوش شام دید جماع چہارم کے بچوں کو آج میں آپ کی نصفرزانہ کوثر قوائد کا کام کرواؤں گی بچوں آج ہم قوائد میں زمانے کے لحاظ سے فیل کی اقسام کریں گے فیل کی تین اقسام ہیں فیل ماضی، فیل حال اور فیل مستقبل یہ کام آپ اپنی کوپی میں کریں گے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو فیل ماضی کرواؤں گی فیل ماضی کی تعریف اور مثالیں جی کیا تعریف ہے فیل ماضی کی فیل ماضی وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے بچوں جو کام آپ پہلے کر چکے ہیں وہ فیل ماضی کہلائے گا مثلا میں پاکستان گیا تھا میں پاکستان گیا تھا یعنی یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے علی نے خط لکھا تھا علی نے خط لکھا تھا فیل حال بچوں اب ہم کریں گے فیل حال فیل حال کی تعریف اور مثالیں فیل حال فیل حال وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے اس کا مطلب ہے وہ کام آپ ابھی کر رہے ہیں یا کام ہو رہا ہے مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں یعنی ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں علی خط لکھتا ہے علی خط لکھتا ہے یعنی ابھی خط لکھ رہا ہے بچوں اب ہم کریں گے فیل مستقبل فیل مستقبل کیا ہے جی اس کی کیا تعریف ہے فیل مستقبل کی تعریف اور مثالیں فیل مستقبل وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے یعنی بچوں وہ کام نہ ہو چکا ہے نہ ابھی ہو رہا ہے بلکہ وہ ابھی کام ہوگا یعنی آنے والے زمانے میں وہ کام کیا جائے گا مثلا علی خط لکھے گا علی خط لکھے گا سارا جھاڑو دے گی وغیرہ وغیرہ بچوں اب میں آپ کو چند جملے دوں گی آپ نے انہیں تبدیل کرنا ہے سوال نمبر ایک ہے دیئے گئے جملوں کو فیل ماضی کے لحاظ سے تبدیل کریں یہاں پر جو میں آپ کو جملے دوں گی وہ آپ نے فیل ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں تبدیل کرنا ہے نمبر ایک ہے احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بچوں آپ اسے فیل ماضی میں تبدیل کریں کیا بنے گا جی کیا ہوگا جواب احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے نمبر دو ہے احسن افسردہ ہے بچوں اسے آپ فیل ماضی میں تبدیل کریں کیا جواب ہوگا احسن افسردہ تھا بچوں اب میں آپ کو جو جملے دوں گی وہ آپ نے فیل حال میں تبدیل کرنا ہے سوال نمبر دو ہے دیئے گئے جملوں کو فیل حال کے لحاظ سے تبدیل کریں نمبر ایک سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ تھی سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جی اس کو فیل حال میں یعنی موجودہ زمانے میں تبدیل کریں آپ کیا ہوگا جواب سوچ کر بتائیے گا جی جواب ہوگا سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ ہے سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ ہے نمبر دو پر ہے دلاور گانا گا رہا تھا جی موجودہ زمانے میں تبدیل کریں کیا ہوگا جواب دلاور گانا گا رہا ہے دلاور گانا گا رہا ہے جی بچو سوال نمبر تین ہے دیئے گئے جملوں کو فیل مستقبیل کے لحاظ سے تبدیل کریں یعنی اب آپ نے ان جملوں کو آنے والے زمانے میں تبدیل کرنا ہے نمبر ایک اسلم خط لکھتا ہے اسلم خط لکھتا ہے جواب ہوگا اسلم خط لکھے گا اسلم خط لکھے گا جی بچو اگلا جملہ ہے دھیان سے سنیے سارا کھانا پکاتی ہے سارا کھانا پکاتی ہے جی اس کو آنے والے زمانے میں تبدیل کریں جی کیا ہوگا جواب جواب ہوگا سارا کھانا پکائے گی سارا کھانا پکائے گی نمبر تین ابو بازار سے سبزی لاتے ہیں ابو بازار سے سبزی لاتے ہیں بچو اس کو آنے والے زمانے میں تبدیل کریں جی جواب ہوگا ابو بازار سے سبزی لائیں گے ابو بازار سے سبزی لائیں گے بالکل ٹھیک امید ہے کہ آپ کو تمام فیل کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی فیل کی اقسام سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین بچو اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ